لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اف ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی وسلم و بارک علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت نوی کے زمن میں اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کی جو آخری لمحات علماء نے جمع کیے ہیں اس کو آج جمع کرنے کی کوشش کریں گے پچھلی دفعہ ہم یہاں تک پہنچیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نویم سے جب واپس اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے تو آپ کا بخار پھر تیز ہو گئے یہ خبر سنتے ہی تمام ازواج متحرات پھر واپس آپ کے پاس آگئی آپ کا وقت اخیر ہونے لگا اور آپ بار بار بے ہوش ہو جاتے اور پھر خوش میں آ جاتے آپ کی نگاہ آسمان کی جانب مرکوستی اور آپ یہ فرما رہے تھے فِرْ رَفِيقِ الْعَعْلَى میں اپنے رفیقِ عَالَى کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو آپ کے پاس پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا تھا اس روایت میں قدح کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی پیالے کی ہیں ایک روایت میں فدح کے بجائے علبا کا لفظ آتا ہے جس کے معنی لکڑی یا چمڑے کے پیالے کے ہیں اور ایک روایت میں ذکوا کا لفظ آتا ہے جس کے معنی چھوٹی ڈونگی اور چھگال کے ہیں غرض جب آپ کی تکلیف اور بیچینی زیادہ بڑھتی تو آپ اتنا دست مبارک پیالے میں ڈال کر بھگوتے اور اسے چہرہ انور پر پھیرتے ساتھ ہی آپ یہ فرما رہے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت یعنی اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما حضرت فاطفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ پر کرب اور بیچینی زیادہ بڑھتی اور وہ کہتی ہائے میرے والد کی بیچینی تو آپ ان سے فرماتے تمہارے باپ پر آج کے بعد پھر کوئی کرب اور بیچینی نہیں ہوگی ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا اف یہ تکلیف اور فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک موت کی بڑی تکلیف ہے اے اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ موت کی عذیت میں میری مدد فرما حضور پر وفات کے وقت موت کی جو بیچینی اور تکلیف کی شدت ظاہر ہوئی اس میں بھی حکمت خداوندی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو موت کے وقت اس طرح کی تکلیف اور کرب ہو تو حضور کی یہ تکلیف اس کے لئے تسلی کا سبب ہوگی یعنی جب اللہ کے رسول موت اتنی شدت کے ساتھ گزری تو کسی دوسرے کی کیا حیثیت ہے بے شک مومن کے لئے موت کی سختی ترقی درجات کا ذریعہ ہے جناتی حیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی پر بھی موت کی سختی کو گوارہ نہیں نہ گوار نہیں سمجھتی ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور پر موت کی سختی دیکھنے کے بعد اب میں کسی مومن پر سختی دیکھتی ہوں تو ہمیشہ اس پر رشت کرتی ہوں لہٰذا کسی مسلمان کی موت کی تکلیف کو اس کے گھر والے یا دوسرے لوگ دیکھ کر جو کرب اور بیچینی محسوس کرتے ہیں اس سے ان کو بھی عجر و ثواب ملتا ہے جیسا کہ یہی بات بچوں کی موت کے سلسلے میں بھی کہی جاتی ہے کہ موت کے وقت ان کی شدید تکلیف دیکھنے میں بھی یہی حکمت ہے پھر اس سلسلے میں استاذ آزم شیخ محمد البکری کا قول ان سے ایک بار سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے اس سے کہ کئی جواب دیئے جن میں سے ایک یہ ہے جو ابھی آپ سے میں بیان کیا ایک دوسرا جواب یہ تھا کہ رسول اللہ کی طبیعت اور مزاج دنیا میں سب سے زیادہ موتدل تھا لہذا آپ کی تکلیف کا احساس بھی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تھا چنانچہ اسی لیے حضور کا ارشاد ہے کہ مجھے تنہا کو بخار جو ہوتا ہے وہ تم میں کے دو آدمیوں کے برابر ہوتا ہے اور یہ کہ آپ کے جسم مبارک میں حیات انسانی جس قوت سے جاری اور ساری تھی وہ دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی کیونکہ آپ تمام موجودات یعنی مخلوقات کی بنیاد اور اصل تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور سے زیادہ کسی پر درد و تکلیف کی شدت نہیں دیکھی خود حضور نے اپنے مرز کے دوران فرمایا کہ انبیاء سے زیادہ کسی شخص پر مسائب اور ابتلاہ نہیں آتے اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی پر جوں ہی مسلط کر دی گئی تھی یہاں تک کہ ان کا وصال اسی کی وجہ سے ہو گیا خود حضور کے پاس ایک عبا کے سوا تن اور ستر ڈھانکنے کو بھی کوئی کپڑا نہ تھا آپ اکثر اسی چادر کو لپیٹ لیا کرتے تھے یہ بات دوسری ہے کہ انبیاء ان مسائب سے اسی طرح خوش ہوتے ہیں جیسا تم کشادگی اور آسائش سے خوش ہوتے ہو آپ کا ایک اور ارشاد ہے کہ بندے پر کوئی بھی مسئبت بلا آتی ہے تو اس سے اس طرح گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ جاتی ہے تو اس شخص کو ایسا چھوڑ کر جاتی ہے کہ اس پر کسی گناہ کا بوجھ نہیں ہوتا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان پر جب کوئی مسئبت آتی ہے چاہے وہ کیسی ہی ہو اس کے ذریعے اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے ایک درخ سے پتیاں جھڑ کر گر جاتی ہے ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چپتا ہے اس سے زائد کا تو کیا ذکر تو اس کے ذریعے اللہ اس کے درجات بلند فرماتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی گناہ جھڑ جاتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور کو جب تکلیف بڑھی تو آپ اپنے بستر پر بیچینی سے پہلو بدلنے لگے جب کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی تھی تو آپ ان کلمات کے ذریعے اس کے لئے دعا فرمایا کرتے تھے اور اس پر دم کیا کرتے تھے کہ اللہ اے تمام لوگوں کے پر بردگار یہ تکلیف دور فرما دے اور شفا عطا فرما دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے تیری دی ہوئی شفا ہی اصل شفا ہے جس میں بیماری کا نام و نشان نہیں ہوتا تو عربی میں اس دعا کے الفاظ کچھ یوں ہیں جب اس مرض وفات میں احضرت کی تکلیف اور بیچینی زیادہ بڑھی تو بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے آپ کا دائیں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دعا کے یہی کلمات پڑھ کر آپ پر ہاتھ پھرنے اور دم کرنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے ہاتھ سے کھینچ لیا اور دو مرتبہ یہ دعا پڑھی اللہم اغفر لی واجعلنی فی الرفیق العلاء اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے رفیق عالی میں جگہ عطا فرما ایک روایت میں ہے کہ حضور کے جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تو آپ اللہ تعالی سے آفیت اور شفا کی دعا کیا کرتے تھے لیکن جب آپ کو مرض وفات ہوا یعنی جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی تو اس میں آپ نے شفا کی دعا نہیں مانگی بلکہ یہ کلمات فرماتے تھے کہ اے نفس تجھے کیا ہوا کہ تُو ہر پنہ کی طرف پنہ ڈھونتا ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میرے پاس عبد الرحمن میں ابن ابی بکر آئے ان کے باس مسواق تھی جسے وہ دانتوں پر پھیر رہے تھے یہ مسواق خجور کی ٹہنی تھی حضور کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مسواق عراق کی ڈھنڈل تھی جو عراقہ درخت کی ہوتی ہے عراق وہی درخت ہے جس کی ٹہنی کی مسواق عام طور پر رائج ہے اس کو اردو میں پیلو کا درخت کہتے ہیں یہ ٹہنی درخت میں سے لٹک کر زمین تک پہنچ جاتی ہے اور درخت کے سائے میں رہتی ہے یہ باقی ٹہنیوں سے زیادہ نرم ہو جاتی ہے حضرت اس مسواق کو دیکھنے لگے بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ آپ مسواق کے خواہش مند ہیں کیونکہ آپ کو مسواق کرنا بہت زیادہ پسند تھا میں نے پوچھا کیا میں آپ کو مسواق دوں آپ نے سر مبارک سے اشارہ کیا کہ ہاں میں نے مسواق لے کر اسے دانتوں سے نرم کیا چبایا کچھلا ایک روایت میں یوں ہے کہ میں نے مسواق لے کر آپ کو دی مگر کیونکہ یہ بہت سخت تھی آپ کے لیے اس لیے میں نے ارز کی کہ کیا میں اس کو کچھل کر نرم کر دوں تو آپ نے سر مبارک سے اشارہ کیا تو پھر میں نے اسے لے کر نرم کر کے آپ کو پیش کی تب آپ نے مسواک کی اس وقت آپ میرے سینے سے لگے ہوئے بیٹھے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ میرے اوپر اللہ کے خاص انعامات میں سے یہ ہے کہ حضور کا انتقال میرے گھر میں ہوا اور میرے سینے اور فصلیوں کے درمیان ہوا حدیث میں اس کے لیے ایک جگہ بین سحری و نحری کے الفاظ آئے ہیں اور ایک روایت میں بین حاقنتی و ذاقنتی کے الفاظ ہیں سحر عربی میں پھیپڑوں کو کہتے ہیں اور نحر گردن کو کہتے ہیں بہرحال مراد یہ ہے کہ اس وقت حضور بیرے سینے سے چیک لگائے ہوئے تھے اور یہ کہ آپ کی وفات کے وقت اللہ تعالی نے میرا لعاب دہن اور حضور کا لعاب دہن ایک دوسرے میں مخلود فرما دیا ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ رسول اللہ کے اس دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن میرا اور آپ کا لعاب دہن ایک دوسرے میں ملا دیا کیونکہ آخری وقت حضرت عائشہ نے اپنے دانتوں سے مسواق چبا کر حضور کو پیش کی تھی جو آپ نے دندان مبارک پر پھیری تھی ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے اس مرض میں حضور کو دواء پلائی اور دواء پلانے کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کو اہل بیعت کو یہ اندیشہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں دات الجنب کی تکلیف نہ ہو جو انسان کے پہلو کی ایک رگ میں حرقت سونے سے ہوتی ہے تو ذات الجنب کا مرض دراصل پھیپڑے میں ورم اور پانی آنے سے ہوتا ہے جس کو آج کل آپ پلروسی کہتے ہیں تو جب دواء پلائی اور حضور کو ہوش آیا تو حضور نے کہا کہ مجھے دوائی کس نے پلائی تو پھر بتایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں پلائی مجھے دواء تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ کو ذات الجنب یعنی پلروسی کا مرض تو نہیں ہو گیا حضور نے فرمایا یہ ایسی بیماری ہے کہ اللہ مجھے ہرگز اس میں مبتلا نہیں فرمائے گا ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے نزدیک میرا اکرام اس سے مانے ہے کہ وہ مجھے اس بیماری کے ذریعہ عذاب دے ایک اور روایت میں ہے کہ یہ بیماری یعنی دات الجنب شیطان کی طرف سے ہوتی اور حق تعالی اس مرض کو مجھ پر مسلط نہیں فرمائے گا بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دات الجنب ان بدترین بیماریوں میں سے جن سے حضور نے پناہ مانگی اور فرمایا ہے اللہم انی اعوذ بکا من الجنون والجزام والسئی الاسقام اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں پاگل پن سے اور کوڑ سے اور بدترین بیماریوں سے صیرت ابن حشام میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہوشی تاری ہوئی تو آپ کی ازواج آپ کے پاس جمع ہو گئیں جن میں حضرت ام سلمہ ہیں حضرت میمونہ اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی بیویاں بھی حاضر ہو گئی جن میں حضرت اسمہ بنت عمیس ہیں اس وقت آپ کے پاس آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں چالیس آدمی آزاد کیے آپ کے پاس سات یا چھے دینار تھے آپ نے بیوی عائشہ کو حکم فرمایا کہ ان دیناروں کو صدقہ کر دیں آپ نے وہ دینار اپنی ہتیلی پر رکھ کر فرمایا محمد ابن رب کے پاس کیا گمان لے کر جائے گا کہ اللہ سے ملاقات ہو اور یہ مال اس کے پاس ہو حضرت عائشہ نے ان کو صدقہ کر دیا ایک روایت کے مطابق آپ نے حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ یہ وہ دینار حضرت علی کے پاس بھیج دیں تاکہ وہ انہیں صدقہ کر دیں چنانچہ حضرت عائشہ نے یہ دینار ان کے پاس بھیجے اور انہوں نے انہیں صدقہ کر دیا اس سے پہلے حضور نے یہ دینار ہتیلی پر رکھے تھے آپ کی اس بیماری سے تھوڑے ہی دن پہلے حضرت عباس نے خواب میں دیکھا تھا کہ چاند زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف چلا گیا انہوں نے یہ خواب رسول اللہ کو سنایا تو آپ نے اس چاند کے متعلق فرمایا کہ وہ چاند آپ کا بھتیجہ ہے ملک الموت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین آئے اس کو ہم بازابتہ ایک درس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس درس میں ہم کچھ اور باتیں ہاں شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے درس میں آمد جبرائیل کو ہم ڈسکس کریں گے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رحمت للعالمین کے مرض میں شدت ہو گئی تو حضور نے ہم سب کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جمع فرمایا اور ہماری طرف الودائی نظروں سے دیکھا یہاں تک کہ حضور کی چشمان مبارک عشق آلود ہو گئی پھر ہمیں ارشاد فرمایا کہ فراق کی گھڑی نزدیک آ گئی ہے پھر فرمایا میں تمہیں مرحبا کہتا ہوں اللہ تمہیں زندہ و سلامت رکھے تمہیں ہدایت ارزانی فرمائے ہر قدم پر تمہاری مدد فرمائے تمہیں نفع سے بہرور کرے تمہیں راست راہ راست پر چلائے اللہ تمہیں ہر شر اور ہر تکلیف سے بچائے اللہ ہمیشہ تمہاری مدد فرمائے تمہارے نیک عامال کو قبول فرمائے میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا میں اللہ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ تمہارا نکے بان ہو میں تم پر اسے اپنا خلیفہ بناتا ہوں میں تمہیں اللہ سے کھلا درانے والا ہوں خبردار اللہ کے بندوں اور ان کے شہروں میں کبر اور غرور نہ کرنا کیونکہ اللہ نے مجھے بھی اور تمہیں بھی یہ فرمایا ہے جو زمین میں تکبر نہیں کرتے اور فساد برپا نہیں کرتے اور نیک انجام پریزگاروں کے لیے ہے ہم نے عرض کیا رسول اللہ حضور کا وسال کب ہوگا فرمایا مقررہ گھڑی بلکل قریب آ رہی ہے میں اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والا ہوں اور صدرت المنتہا میری منزل ہوگی ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ حضور کو غسل کون دے گا فرمایا میرے اہلِ بیت میں سے جو مرد اور میرے قریبی رشتہ دار ہوں گے ان کے ساتھ کثیر تعداد فرشتوں کی ہوگی جو تمہیں دیکھیں گے لیکن تم ان کو نہ دیکھ سکو گے پھر ہم نے عرض کیا ہم حضور کو کفن کن کپڑوں میں دیں فرمایا اگر تم چاہو جو لباس میں نے پینا ہوا ہے اس میں کفن دے دیں یا یمن کی چادروں میں یا مصر کے سفید کپڑوں میں پھر عرض کیا رسول اللہ حضور کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا حضور کی چشم مبارک میں آنسو چھلکنے لگے اور ہم پر بھی گریہ تاری ہو گیا فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے اور اپنے نبی کے ساتھ جو جان سارانہ اور مخلصانہ برتاؤ تم نے کیا ہے اللہ تمہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے جب تم مجھے غسل دے چکو اور خوشبو لگا کر کفن پہنا چکو تو میری قبر کے کنارے پر میری چار پائی رکھ دینا پھر ایک ساتھ کے لیے میرے پاس سے باہر چلے جانا سب سے پہلے میرے دو دوست اور ہم نشین میری نماز جنازہ پڑھیں گے یعنی کہ جبرائیل اور میکائل اس کے بعد اسرافیل پھر ملک الموت ملائکہ کے لشکر جرار سمیت یہ سعادت حاصل کرے گا ان کے بعد میرے اہل بیت کے مرد میری نماز جنازہ پڑھیں گے پھر ان کی مستورات یعنی عورتیں یہ سعادت حاصل کریں گی پھر یکے بعد دیگرے فوج در فوج مجھ پر داخل ہونا اور نماز جنازہ پڑھنا کوئی رونے والی کوئی چلانے والی کوئی فقہ کرنے والی مجھے عذیت نہ پہنچائے میرے صحابہ میں سے جو آج یہاں موجود نہیں انہیں میرا سلام پہنچانا اور میں تمہیں اس بات کا گوہ بناتا ہوں کہ میں ہر اس شخص کو سلام دے رہا ہوں جو اسلام میں داخل ہوا جس نے میرے دین میں میری پیروی کی آج سے روز قیامت تک پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ قبر مبارک میں حضور کو کون داخل کرے گا فرمایا میرے اہلِ بیعت کے مرد جتنا کوئی میرے قریب ہو ان کی ہمراہ انگنت فرشتے ہوں گے جو تمہیں تو دیکھ رہے ہوں گے لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکو گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں موسیقی